السلام علیکم میرا نام ہے عدی رضا تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کری تھی اس پیج کو ہم نے بنانے کی کوشش کری تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ایک اس طریقے سے کسی بھی پیج یا ویب سائٹ ہمیں ایسٹی ایم 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 کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کیسے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اسی کو کنٹینل کریں گے اور مزید دوسرے ٹیکس کو جانے لی اور کونسے ایسٹی ایم ایم کے اندر ٹیکس استعمال ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں میں اس کو دورا سا زوم کر دیتا ہوں کچھ کا پیویس ویڈیو سے کچھ کامنٹس میں میں نے پڑھا تھا کہ اگر میں اس کو زوم کریں آئیے ہوت کہ اب آپ کو منزید بہتر دریقے سے دیکھ رہا ہوگا اچھا تو سب سے پہلے ہم اس کے دعویٰ یہ ٹیک دیکھتے ہیں کہ اگر میں میں ایک کرسر ایک لے کے جا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہاں پہ ایک سمپل سا پوائنٹر رہا ہے اگر جیسی میں اس بٹن پہ اپنے کرسر کو لے کے جاتا ہوں تو اس پہ یہ پوائنٹر ہے اس کا ایک طرح طرح سے آئیکن چینج ہو گیا اب یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ نہیں ہو رہا یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اس کا پوائنٹر چینج ہو گیا یہاں پہ بھی یہاں پر بھی کچھ کچھ جگہ پہ اس کا پوائنٹر جو ہمارے ماؤس کا وہ چینج ہو جائے گا تو اس کا ڈیزن یہ ہوتا ہے کہ یہ بھیسکلی لنکس کا ٹیک ہے تو ہمیں کیسے قدر چلے گے وہ لنک ہے کہ جس بھی ایلیمنٹ پہ ہم آپ کا ماؤس لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اس کا پوائنٹر چینج ہو گا تو وہ لنک ہو گا اب ہم یہ دیکھنے ہی کہ کس طریقے سے ہمیں لکھتے ہیں لیٹس اے ہم نے اپنے ایک بٹن بنائیا تھا گرد اس راڑیٹ سفریں تو ہم اسی پر لکھ لکھ لکھتے ہیں یہ ہم نے بٹن بنائیا تھا اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنا لکھ ایک کر یا پھر ہم اگ سے بنا دیکھیں جسٹر میں تاکہ میں آپ کو بھی خاص ہے سب سے پہر ہم یہ ایک 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 لکھیں گے اور یہاں پہ ہم ایک ایک رفنس کریں گے اور یہاں پہ ہمیں جو کی لنک ڈالنا ہوں گا وہ یہاں لکھیں گے ابھی فیلانہ میں اس کو امٹی چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو کہ ہمیں یہاں پہ کلوز کریں گے اور یہ ٹیگ مکلوز ہو جائے اب یہاں پہ لیٹس اے ہم نے لکھ لکھ دیا لنک بٹن اور اس میں ہم نے جو لنک ایٹ کرا ہے ہم یہاں پہ لیٹس اے گوگل ڈاک کام پیچھا لکھنا رہا ہوتے ہیں یہ ہم نے یوارل کاپی کریا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر رہا ہے اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور اپنے پیج پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ لنک اپنے دور یا نہیں ہے اس کو امٹک کر رہے ہیں آپ یہ لیکھیں گے یہ سائٹ میں چھوٹا سا بٹن آرہا ہے لنک بٹن جس کا نام ہے اس میں کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے گوگل کا پیج پھول گیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ گوگل کا لنک لگایا اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ کچھ اور لنک بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ let's say ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہم لگاتے ہیں فری اور کیم اور جو بھی لنک ہوگا جو آرے ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے اور ہم اس پہ ہم پہ اب یہ ہے دیکھیں ہم اس پہ کلک کر پھولا تو آپ یہ دیکھیں گے مجھے اس ویب سائٹ پہ لکھیں تو یہ ہم نے یہ سیکھا کی کس طریقے سے ہم ویب سائٹ میں لگاتے ہیں تو آپ جنگ بھی پیج بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لنکس کہاں پہ آتے ہیں اوکی اور لنکس آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ وہ پوائنٹم چینج ہوتا تو وہاں پہ لگاتے ہیں صحیح اچھا اس کے لاؤہ یہ دیکھتے ہیں کہ اور کون سو تیگز ہوتے ہیں اسٹی ایمل کے اندر اس کے لاؤہ کچھ ٹیگز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیمینٹک ٹیگز سیمینٹک ٹیگز سیمینٹک ٹیگز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیگز جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے اگر ہم گوگل پہ اس کو سرچ بھی کریں اگر ہم گوگل پہ لکھیں what is the meaning of سیمینٹک تو آپ یہ دیکھیں گے کیا لکھا با رہا ہے ریلیٹی ٹو میننگ میں زون کر لے دوں ریلیٹی ٹو میننگ ایسا ٹیگ جس کا کوئی میننگ ہو اب ہم اس کی اگزیمپل دیکھ لے ہیں ایک ٹیگ ہوتا ہے ہیڈر کا یہ سیمینٹک ایلیمنٹس میں آتا ہے ایک ٹیگ ہوتا ہے یہ بھی سیمینٹک ایلیمنٹس میں آتا ہے اب ہم اس سے آپ کو ٹیگ بھی دیکھا رہا ہوں پھر میں یہ بھی بتا ہوں کہ ہیڈر کا ٹیگ نہ ہوں اس کے علاوہ ایک ٹیگ ہوتا ہے یہ بھی سیمینٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اب یہ کیسے سیمینٹک ہیں ایسے سیمینٹک ہیں کہ اگر میں ہیڈر کو پڑھتا ہوں تو مجھے ملنگ سمجھ آ رہا ہے کچھ ہیڈ کی بات ہو اب ہیڈر کو اس ٹیگ کو پڑھتا ہوں مجھے سمجھ آ رہا ہے مطلب مجھے یہ کیا ریپریزن کرنے اب جو انسیمینٹک ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھنا ہوں اگر میں ڈیف لکھتا ہوں تو آپ کو ڈیف سے یہ سمجھنے آ رہا ہوگا کہ یہ کیا مطلب ہے تو یہ بھی سبھی آپ اسے انسیمینٹک کہلیں گے جن ٹیگس کی کوئی میننگ نہ ہو وہ انسیمینٹک کی ٹیگلیں آتا ہے اور جن ٹیگس کی کوئی میننگ ہو وہ سیمینٹک کی ٹیگلیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہیں اسیمینٹ کا ٹیگ ہوتا ہے آپ کہلی بھی سکتے ہیں اور وہ ٹیگ بھی کر سکتے ہیں انسیمینٹ کا ٹیگ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں سیمینٹک سیمینٹک ٹیگز ایس چینل تو آپ کو نوگل پر یہاں پر سیمینٹک ٹیگز کا سارو پر پتہ چل جائے گا کہ کون پونس ہمارے پاس ہیں جس اب یہ دیکھیں کہ سارے ٹیگز آتا ہوں ہم اسے زون اٹھا ہوں اب یہ دیکھیں اٹھیکل کا ٹیگ آ دیا اسائیڈ کا ٹیگ آ دیا ڈیڈیلز کا آ دیا فکر کپشن کا آ دیا فکر کا آ دیا فکر کا آ دیا ہیڈر کا آ دیا مین مارک نیف سیکشن سمڈی ٹائم اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا استعمال کرنے میں کیا مگر موسکی جو ہے وہ ہیڈر نیف فکر آرٹیکل سیکشن یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے وہ ہر ویب سائیڈ میں لازمی استعمال کرتے ہیں موسکی اب انہی ایلیمنٹس کو جو ہم ہم ریسینڈ ویڈیو میں یہ پینج بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں تو اسی میں ہم ان ایلیمنٹس کو اپلائے کردے ہیں کہ اگر ہم ویب سائیڈ جب بنائیں گے تو ہم کس طریقے سے اس میں سیمنٹک ایلیمنٹس کو استعمال کریں گے سیمنٹک ایلیمنٹس میں بہت سارے فائد ہیں جب ہم اور آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیونکہ یہ ایک اچھی کوڈ اور ایک بوری کوڈ میں ڈیفرنس کرتا ہے اگر ہم نے اپنے کوڈ میں سیمنٹک ایلیمنٹس کو استعمال کریں تو ہمارا کی کوڈ ہے وہ اچھی کوڈ کی کٹیگری میں امانا جاتا ہے تو اب اگر ہم اس ویب سائیڈ پو سیمنٹک ایلیمنٹس سے بنائیں گے تو وہ کس طریقے سے پوچھ کریں گے سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا یہ ہیٹ کا پارٹ بنائے گے تو ہم نے یہاں پہ ایک انپٹ لگائے گے ایک میج لگائے گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جب ہی ویب سائیڈ پھائیں گے تو سیمنٹک کٹیگری کے ساتھ ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے ہیڈر لیکن نام سے ہی پتہ چل رہے گی یہ ہیڈر تو ہم نے ہیڈر دیکھا اور اس کے اندر جتنے بھی ہیڈر کے ایلیمنٹ چاہیں گے وہ اس کے اندر کلوز ہو جائیں گے آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ یہ کلوز ہوتی ہے اب یہ کیسے کر رہا اب یہ دیکھیں یہ ہیڈر ہے اس کے اندر کیا ہے یہ ایلیمنٹ چاہیں گے یہ ایلیمنٹ چاہیں گے تو ہی ہیڈر کے اندر ہم نے یہ والی کٹیگری دیا اب یہ جو ہمارا یہ والا سیکشن ہوتا جسے ہم مینو میں کرتے ہیں تو بیسکلی یہ جو ہے وہ نیوگیشن کی ٹائٹ میں آتا جسے یہ مینو پہ میں کلک کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طریق سے آرہا ہے اب ہر ویب سائٹ کا ایک مینو بنایا اب یہ مینو ہیسا ہے کہ میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس نہیں ہوگا مگر اگر میں ویب سکول کے ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو آپ اس کا مینو دیکھیں گے اس کا مینو دیکھیں گے تو بیسکلی یہ ہیڈر ہوتا ہے پورا یہ ہمارا جو اوپر کا پانڈ آ رہا ہے پورا ہیڈر ہوتا ہے اب ہر ویب سائٹ کا ڈیفرنس ہوگا اب اس کا ہیڈر یہ ہے اب ہیڈر کے اندر کے آتا ہے جو سری بھی کچھ لیکس لکھی ہوتے ہیں یہ بیسکلی نیوگیشن میں آتا ہیں اب نیوگیشن کے اندر کے لوگو آرہا ہے آپ یہ دیکھ سٹیں گے اب یہ سوارے لوگو نہیں آئے گا لوگو ہیڈر نہیں آئے گا ایوگیشن کے اندر کے اندر کے اندرナگیاں چسیلی ہمے ٹیٹوریل آرہا ہے ریفرنس آرہا میں کلک کروں تو یہ سب عنیو ایک سب آرہا ہے اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو کس طریقی سے لکھیں ہم لکھیں ہم لکھنا چاہیں تو کس طریقی سے لکھیں ہم لکھیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے ہیڈر میں ڈال دیا اب میں اس کو اس طریقی سے لکھوں گا کہ لیٹس اے اب مجھے یہاں پر نیوگیشن کے آئیٹم سے لکھیں تو میں نے لکھنا ہم نایف اب یہ ٹیک یوز کر او اب اس کے سنڈر کیا ہے بنیٹ کرکولم یہ ایٹمز کریں جانے اب میں ہم بیس پرتکس ہی ہوتھی کہ نی ایٹم میں ایک منافر میں میں ایک تمام کرنے لکھا یا اپنی نیو ٹیک دیکھا ہے اس کے لابے میں کونسا ٹیک کنا ہوں اسی پر نیو ٹیک ساہیک ہے لیکن جتنے ایٹم��� ہوں اسے لکھا ہے لیکن مطلب ہوتا لسٹ ساہیے آپ لائٹن پر سب سے پہلائی اٹم لائٹ سے دنائی تھی تو میں نے اس کو دنائی لکھ گیا پھر میں نے ایک لائٹن کو بنایا وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ پہ کرکلم ہے میں نے اس کے کرکلم لکھ کر گیا اس کے بعد میں نے ایک لائٹن بنایا ہے ساہیے میں ہاں پہ لکھتا ہوں چھت ٹھٹ آئٹم آپ نے صاحب سے بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سمجانی کیا ہے ابھی لسٹ اپ آئٹمز میں بنایا ہے لکھا رہا ہے یہ بھی 4 آئٹم آیا اور اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں کہ یہ 5 آئٹم آیا اب جتنے آئٹم آپ لکھنا چاہیے تو وہ لکھتے ہوئے صحیح ہے اس طریقے سے ہم سیمنٹک ٹیکس کے استعمال کریں اب ہم مزید دیکھتے ہو اور کیا کریں گے اب جسے سب سے پہلے جلد ہی ان ویب سائٹ کو کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں ڈائریک ڈوڈ کرنا شروع نہیں کرنا ہوتا ہمیں سب سے پہلے جیسے کہ مینا آپ کو دکھایا بھی ایک پیچھکے ویڈوز لیں سب سے پہلے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کے اندر کیا چیزوں ایڈر کے اندر کیا ہے کتنے سیکشنز ہیں رب سائٹ کے اب جیسے کہ یہ ایک سیکشن ہے یہ پورا ایک سیکشن ہے انگیش کا پھر یہ دوسرا سیکشن ہے پھر یہ تیسرا سیکشن ہے یہ چوتا سیکشن آگیا یہ فوڈر آگیا اسے پانچ سیکشن لیگے سکنا اور جیسے کہ میں پریڈک کر رہا ہوں باریکلی یہ ایک سیکشن ہے دو سیکشن ہے جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے دفرنٹ دفتہ پیجز بنائیں گے تو آپ کو خود دیکھتے کی ایڈیو ہو جائے گا کونسی چیز کیا ہے اب یہ سیکشن سے کیا براتی میری یہاں پہ اب دیکھیں آپ ہماری کوڈ میں ڈیفرنس آ رہے ہیں جب ہم نے پہلے بنایا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ سمنٹک ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں کیا نہیں تو ہم نے جب کوڈ کر رہے ہیں اب کوڈ کر رہے ہیں تو ڈیفرنس کو سمجھ آ رہے ہیں کچھ کوڈ میں بھیڑے بھیل ہو رہا ہے اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کونسی چیز کیس حوالے سے بات کرے اب جسے اب یہ وقت ڈال کر رہا ہے کہ ایک section دو section تین section چار پانچ تو اب میں اس کو ڈیوائیڈ کیسے کروں گا اب یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پر اب میں نے دیکھا یہاں پر یہ section ہے میں نے یہاں پر section کتا ہے اب میں نے یہاں پر section کٹا ہے کٹا ہے اب میں یہ دیکھوں گا میرے پہلے section کے اندر صوری کیا کیا آئے گا میرے پہلے section کے اندر گیا تھا heading یہ بھی heading تھی یہ بھی heading تھی یہ paragraph تھا یہ image تھے ڈیفرنٹ لوگوں کو اور یہ button تھا اور یہ اور image تھا تو ہم نے کیا کروں کہ جو میں نے ایک اور لکھا تھا اب ہم نے ایک اور پہلے سے کرا ہے اس لئے یہ بھی ہمارے پہ ڈال کریں اگر آپ خود بنائیں گے تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہوں گا اب میں بس یہی چیزیں کی تو میں نے اس کو اٹھایا اس کو select کر اور copy کر اور ایک ہم پہ سے paste کریں اب یہ میرا کیا آگیا ہے سیکشن آگیا اب دیکھیں سیکشن کے ٹیک سے دالنے سے مجھے فائدہ اب مجھے سمجھ آگیا اچھا بھئی یہ پورا ایک سیکشن وقت پہ بن رہا ہے تو مجھے ایزی ہوگیا اگر میں سیکشن اٹھاتا ہوں تو آپ کچھ ابھی بھی جب مزید میں code کروں گا تو مجھے بالکل سمجھنے آئے گا یہ heading کس section کی ہے اس لئے ہمیں یہ سیمانٹک ایلیمنٹ سے اس code کو اس طریقے سے کریں تو وہ code ہمیں پڑھنے میں بھی آسان ہوتا ہے اور اگر کل کو اگر کوئی آپ کا code دوسرا developer دیکھتا ہے اسے بھی سمجھ آتا ہے کونسی چیز نے کس کے لئے بنائی تو اگر آپ اپنا کون کی ایک ہفتے بعد درستان بعد دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ ایک کس چیز کے بارے میں بات ہوگی تو سیم ایسے یہ جیسے میں نے ایک سیکشن بنا دیا اب آپ یہ دیکھیں میں اس کے پیج پہ ریلوگ کر دوں گا کہ پیج پہ کوئی اتنا خاص ڈیفرنس پہ نہیں آیا سب چیزیں ویسے ہی آئے ہیں صحیح ہے کیونکہ جیسے کہ ہیڈر کا ٹیگ ہے ہیڈر کا ٹیگ ہوتا ہے اس کا کوڈ لیول پہ ایک ڈیفرنس آتا ہے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہیڈر ہے مگر ویب سرائیڈ کو اس کا کوئی ویڈیوال نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھیں ہیڈر کا ٹیگ ہوتا ہے ویڈیوال سے مراد میری ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے جیسے اب دیکھیں میں یہاں پہ H1 لکھ رہا ہوں میں نے یہاں پہ کچھ پہ لکھ رہا ہوں اور اب میں ہی ہاں پہ جاتا ہے تو آپ یہاں ہی ریلوٹ کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں نیچے یہ لکھ رہا ہوا آگئے صحیح ہے مگر جو ہے اس کا ویڈیوال افیکٹ آئے مگر جب میں اگر یہاں پہ ہیڈر لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہیڈر کو کوئی ہیڈر جسے میں اوپر لکھ جاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھ جائے جیسے کہ میں ہیڈر دوبارہ لکھتا ہوں صحیح ہے اب میں اس ہیڈر کو کچھ بھی نہیں لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہیڈر کا کوئی ویڈیوال افیکٹ نہیں ہے صحیح تو جو سیمنٹک ایلیمونٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ہیڈر، فٹر، نیف، مین، سیکشن ان کا کوئی ویڈیوال افیکٹ نہیں ہوتا مگر کوئی لکھنا پہ ضرور ہوگی جس سے ہمارا کوئی پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوتے اور ہم آرام سکوٹ کر سکیں اب جتنے سیکشن ہوں گے اتنے میں یہاں پہ سیکشن کے ٹیگ بنا رکھیں اب اب اس میں جو بھی چیزیں اس سیکشن کے اندر کیا ہے اس سیکشن میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے اور یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ لوگوز آ رہے ہیں ایمیجز کی صورت میں ہم یہاں بنکا دیں گے جتنے سیکشن ہوں گے جتنے سیکشن ہوں گے آپ دس سیکشن بھی بنا سکتے ہیں تو جتنے سیکشن ہوں گے آپ اپنے سیکشن رام سے بنا رکھیں اور اس سیکشن کے لئے ہیڈنگ بغیرہ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آنا چاہیے تو وہ ہم دا رکھیں صحیح؟ اس طریقے سے بیسکلی ہم سیمنٹک ایلیمنٹس کا استعمال کریں اب میں مزید تھوڑا سا آپ کو لکھ کے دکھا رہتا ہوں اب یہ سیکشن کا ٹیگ ہے اب لیکس یہ میرا سیکنڈ سیکشن ہے تھرڈ سیکشن ہے پھر لاسٹ میں میرے پاس فوٹر ہے تو میں نے یہاں پہ فوٹر کا ٹیگ اس طریقے سے رہا ہوں اب یہاں پہ میں مین کا ٹیگ بھی ڈال سکتا ہوں اب یہ مین کا ٹیگ کیا ہوگا مین کا ٹیگ اب یہ فوٹر سے پہلے بن لیتا ہے یہ مین کا ٹیگ آگے تو اب یہ کوٹ جو ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں کہ آپ اسے مزید خود سے اس پیچ کو بنا لیں کی کوشش کریں اور اگر آپ تو یہ دل چاہ رہے ہیں آپ کوئی اور سا پیچ بنائیں اور اس میں اس طریقے سے کوٹ کرنے کی کوشش کریں جو میں نے آپ کو کر کے لکھایا تو آپ کو خود سمجھ آئے گا یہ کیوں آسان ہے اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز بھی آسکتی ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہندرڈ لائنز آزان لائنز آزان لائنز آزان لائنز آزان تو پھر یہ پندے میں مشکل ہوتی اسی لئے ہمیں یہ کوشش کرتے ہوتی کہ ہم بیس پڑکس والا کوٹ ہم بیس پڑک سکتے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ سکشن دو سکشن اب یہ اتنے سارے سکشن ہوگا تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوڑک سکتے ہیں کوڑک سکتے ہیں کمیٹس استعمال کرتے ہیں اگر میس کوڑک سکتے ہیں اگر آپ کو دیریکٹ لکھنا ہے کمیٹس کو جس سے میں نے دیریکٹ لکھنا ہوں تو آپ کنٹرول اور پوششن مارک کی دبائیں گے ایک سال تو یہ دیریکٹ لکھا جائے اگر شورٹک کی آپ نہیں دبائیں گے تو آپ کو ایسے کرتے لیکھنا پڑی کمیٹ کو مگر میں نے اس کو شورٹک کی دبائیں گے اب کمیٹ کا لکھنے کا فائدہ ہوگا اب جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں فرس سیکشن یہاں میں اسے لکھ سکتا ہوں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اب یہاں میں فرس سیکشن لکھئے اور یہاں پر میں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سیکنڈ سیکشن صحیح اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر فرس سیکشن 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 لکھ میں آپ کو سرچ بھی کر کے لکھا اب یہاں پر فرس سیکشن کچھ لکھتا ہوں تو کمیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کمیٹس جو ہیں وہ صرف ڈیولپرس کے لئے ہوتا ہے جو بھی قوڑ کر رہا ہے یا جس کے پاس یہ فائل ہوتا ہے مگر یہاں ویبسائٹ کو ویسیبل نہیں ہوتا تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اب میرے پاس بہت سارے سیکشن ہوتا ہے اب میں جب ایسے دیکھوں گا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا کونسے سیکشن کس پر تو میں نے کمیٹس داؤ گیا میں نے لکھے فرس سیکشن اب میں یہاں پر لکھ دوں ٹھرڈ سیکشن صحیح تو اب اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ جب میں قوڑ کو دیکھنا ہوں تو مجھے پتہ چلے اچھے کہ سیکنڈ سیکشن کی بات ہوگا تو میں نے جس سے آپ کو بتایا کہ یہ فرس سیکشن ہے پھر یہ سیکنڈ سیکشن ہے تو اس سے مجھے پتہ چل جائے گا یاد ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ کسی سیکشن کا نام بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فرس سیکنڈ لکھیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کوئی اپنے طور پر اپنے حساب سے نام لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آئے یا اگر آپ کے سب کوئی ٹیم میں کام کر رہے تو اسے سمجھ آئے یہ آپ کو بڑی آسانی کرے گا تو یہ جو چیزیں ہم نے ابھی دیکھی ہیں اس میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ کس ایشٹی میل کی بیس پرٹیس اس کو استعمال کرا جاتا ہے اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایشٹی میل کے اندر استعمال ہوگا جیسے کہ ہم نے ڈیو ایل ایل ای کا ٹیگ استعمال کرا یہ نیف کا ٹیگ استعمال ہی ہم نے کچھ سیمنٹک ایلیمنٹس سے سمایا ہم ایک او ٹیگ لکھا تھا ہم مارک کے ٹیگ کو بھی استعمال کردھے کہ وہ کیا کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا یہاں پہ ہم مارک لکھیں صحیح اچھا ہم یہ چیز کو یہ جو ہم نے لکھا ہوگا ہم اس کو مارک لکھتا ہوں اب ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کا ایک ہے کہ جونکہ ایک دیگötہ ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا حدہ ہے سمانٹک ساتھ بھی کچھ ایلمنٹ ایسی ہوں گے ماں کچھ ایلمنٹ ایسی ہوں گے جن کا کوئی ایفٹ پہ ہوں گے اور کچھ ایلمنٹ ایسی کے کچھ ایفٹ نہیں ہوگا اور قوة پہ ہوگا اب یا دیکھیں می نے کچھ ایمارک اٹر بھی دیکھا تو آپ یہ دیکھیں یلو ہوگی اب نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہت امپورٹن چیزیں تو میں نے اسے ہائیلائٹ کر دکھا دیا اب یہ ہائیلائٹ والی چیزیں اسے سے ہم کر سکتے ہیں مگر ایشتری میں نے بھی اسکرائی پر لکھا ہے تو ہم نے وہ لکھا دیکھا تو ایسے بہت سارے ٹیکس ہیں جو ہم استعمال پر سکتے ہیں ایشتری میں نے ٹوٹل ہندرڈز آف ٹیکنگ میرے خیال سے ایک سو در سے ایک سو بیس ٹیک ہیں مگر جب ہم کوڈنگ کے اندر ہارٹلی بیس سے پچیس بیس ٹوئنٹی ٹیکسوں میں نے بہت زیادہ بھول دی مگر یہی ٹیکس جو ہم نے استعمال کرے نا بھی یہی ہم استعمال کرتے رہیں گے بہت کوئی سپیشل ٹیس ہوگا تو ہم نے کوئی الیکسے ٹیک استعمال کرا تو یہ باتی چیز ہے اور اگر کبھی آپ کوئی ٹیکنگ کن جائیں تو آپ یہاں پہ لکھیں آپ یہاں پہ لکھیں ایشتی ایمل ٹیکس تو آپ کو یہ لسٹ میں جائیں آپ میں حاصل ہوگی اور اس میں کوئی بھولی بات نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے استعمال کام دے کرنے صحیح ہے تو اب ہم نیکس ویڈیو میں یہ لکھیں گے کہ اور بھی کوئی ٹیک ہوتے ہیں اسٹیمنٹ کے اندر یعنی جو کمیں استعمال کریں تو ہماری شاید ہماری شاید لاس ویڈیو ہوگی اسٹیمنٹ کی جس میں جو بھی مزید چیزیں ہوں پہنے میں کور کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں سٹارٹ کریں گے اس کے لئے ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی تھرڈ یا فورڈھ ویڈیو میں فریقورٹ کیم کے بارے میں بتایا تھا تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس پہ پرینٹس کریں گے کہ اس کے لئے آپ لوگوں نے اپنے پرینٹس بنانے کی کچھ سے پوشش کریں گے یا نہیں میں آپ لوگوں کو یہ بھی سکھوں گا گیٹھا پہ کیسے ڈالیں گے وہ زرہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتایا مگر آپ جو ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ابھی کتنی پرینٹس کریں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا صحیح؟ شکریہ